بی ایس پی گٹوندن کی ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ سیاست میں یہ گٹوندن بہت اہم مانا جا رہا ہے اور سال کے شروعات میں ہوا ہے اسی لیے یہ دیکھنا ضروری ہوگا ایس پی کے مسلم چہرہ مانے جاتے ہیں آزم خان اور یہ خبر آزم خان سے جڑی ہوئی ہے یو پی کے الگ الگ شہروں میں وہ بیٹھک کر رہے ہیں اس دوران مشاودی کاؤنسل کے ذریعے آزم خان یو پی میں بیٹھک کر رہے ہیں مشاودی کاؤنسل ایک بیٹھک کے دوران آزم نے یہ بھی کہا ہے یہ آزم خان نے کہا ہے ایک بیٹھک کے دوران آزم خان نے پہلی بیٹھک بندائیوں میں کی اس کے بعد آزم کی دوسری بیٹھک اب فیضاباد میں ہوئی ہے میرت اور بنارس میں بھی آزم خان نے بیٹھک کی ہے اسی سلسلے میں بیس جنوری کو فیروزاباد میں بھی بیٹھک ہونے والی ہے مشاودی کاؤنسل کی اور اسی کے تحت آزم خان نے بیان دیا ہے ایسے سنکیت مل رہے ہیں کہ شاید وہ ایس پی بی ایس پی گٹھ بندن سے ناراض ہیں لیکن ان کے من میں کیا ہے یہ بڑا سوال ہے آروند کے پاس دوبارہ چلتے ہیں آروند کی مشاودی کاؤنسل ہے گیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے اور اس بیٹھک میں کیا واقعی آزم خان نے اس طرح کا بات کہی ہے کہ اگر امیدواروں کا چین ٹھیک سے نہیں کیا گیا تو وہ ویروت کریں گے اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اترکتے اس کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ آزم خان اپنا دوسرا ایک الگ راستہ دیکھ رہے ہیں اسے ویچار کر رہے ہیں کیونکہ یہی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے سماجوادی پارٹی سے بہت دنوں تک جڑے ہوئے آزم خان پچھلی سرکار میں منتری تھے اور بہت قدعور منتری تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اکلے شادو کو بھی کیبنیٹ کی میٹنگ کے لیے بھی اکلے شادو جب ان کو بھلاتے تھے تو ان کو بھی گھنٹوں انتیار کرنا پڑتا تھا یہاں پہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ یہ مشاودی کاؤنسل جب آزم خان کو سماجوادی پارٹی سے نکال دیا گیا تھا تو اس دوران انہوں نے ایک سنستہ ایک سنگٹن کا گھٹن کیا تھا اس کا نام مشاودی کاؤنسل ہے اور اس مشاودی کاؤنسل کے تحت آزم خان اس میں لگاتار پردیس میں میٹنگ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ گپت بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ان بیٹھکوں میں ان کو الگ الگ طریقے سے دشاہ نردیس دے رہے ہیں یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں آزم خان کسی دوسری پارٹی میں ہو لیکن آزم خان کی ناراضگی تو ایسے کھل کر سامنے آئی نہیں ہے بہرال شکریہ آپ کا اس چرچہ کے لیے آزم خان کی جو ناراضگی ہے وہ کوئی پوری طرح سے کھل کر سامنے نہیں ہے جبکہ ایس پی بی ایس پی کا جب گھٹ بندن ہوا تو اگلے ہی دن جب وہ میڈیا سے مخادب ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ گھٹ بندن یو پی میں نئی سیاست لے کر آئے گا یہ بھی اہم بات کہی اب ایسے میں ان کے من میں کیا ہے یہ بڑا سوال ہے لیکن یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ ان مشاودی کاؤنسل جیسی بیٹھکوں کے دوران انہوں نے بات کہی ہے کہ اگر ایس پی امیدواروں کا چین ٹھیک سے نہیں کرتی ہے تو وہ کھلے ہم ویروت کریں گے اس بات کا اور پارٹی کے سامنے اٹھائیں گے